ہیلو دوستو ہوں میرا نام امران اور آپ دیکھ رہے ہیں کیکٹ بوکس چینل آج کی ویڈیو بھائی ان لوگ کے لئے جو الیکسپریس سے چیزیں منگواتے ہیں سمان منگواتے ہیں یا سمان منگوانے کا سوچ رہے ہیں کسٹم ڈوٹل کے حوالے سے آج صبح اٹھتا ہی بھائی میرا بہت زیادہ دماغ خراب ہو گیا جب مجھے یہ میسج ملا اب سکرین شورٹ دیکھ سکتے ہیں اس سیک پہ یہ اس سیک پہ یہ جب مجھے میسج ملے فیڈیکس کی طرف سے تو بھائی میرا دماغ جو نا بہت زیادہ خراب ہو گیا میں اکثر جو نا بارہ ایک بہت اب اٹھرا ہوتا ہوں صبح لیکن بھائی یہ میسج دیکھتے ہیں کہ بعد نیند اڑ سی گئی نیند آئی نہیں یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں تین پارسل مجھے صبح ملے ہیں ایک دو اور یہ تین اور پیچھے بھی میں نے جو نا وہ تھوڑی سی دکان لگا کے رکھی رہے ہیں وہ آپ لوگوں کو بتانے کے لئے کسٹم ڈوٹل کے حوالے سے وہ میں آپ لوگا آج بتاؤں گا کہ فیڈیکس کی طرف سے اگر آپ کو کل پارسل ریسیب ہوتا ہے تو آپ کو کسٹم ڈوٹل کتنی دینا پڑے گی اور اگر آپ کو پاکستان پوچ سے وصول ہوتا ہے تو آپ کو کسٹم ڈوٹل کتنی دینا پڑے گی یا ٹی سی ایس سے اگر آپ کو محصول ہوتا ہے تو بھائی آپ کو کتنی کسٹم ڈوٹل دینا پڑے گی یہ دیکھو یہ سارے پارسل میں نے یہاں پر رکھ رکھے ہیں اور سب سے پہلے میں آپ لوگ کو بتا دوں یہ سارے پارسل علی ایکسپرنس کی طرف سے ہی میں نے منگوا ہے اور علی ایکسپرنس کی جو ہے نا اسٹینڈا شپنگ ہوتی ہے اب ان کی مرضی ہے وہ کسی کے بھی تھرو بیٹھ سکتے ہیں فیڈیکس کے تھرو بیٹھ سکتے ہیں ٹی سی ایس کے ضرور بھی آپ کو مل سکتا ہے وہ زیادہ مجھے پارسل جو پہلے ملا کرتے تھے نا وہ پاکستان پوسٹ کے ذریعے ملا کرتے تھے تو جب تک تو بھائی سب کچھ کھلتا جب سے فیڈیکس کے ذریعے مجھے ملنا شروع ہوئے نا تو سمل لو بھائی دیوالیا نکلی جا یہاں پر میں آپ کو دکھا دوں یہ ایک ٹی سی ایس کے تھرو ملا ہے مجھے یہ پاکستان پوسٹ کے تھرو ملا ہے اور یہ سارے فیڈیکس والے ہیں یہ خالی ریپر بھی ہے مجھے جو ہے نا وہ پہلے ملے تھے تو یہ تین پارسل جو ہے نا یہ آج مجھے موصول ہوئے ہیں اور اس نے میرا دماغ جو ہے نا کھڑا کر کے رکھ دیا ہے اور دکھاؤں گا آپ کو کتنی ڈوٹل دینا پڑی ہے پہلے میں آپ کو یہاں پر دکھا دوں یہ ایک لی سی ایس کے ذریعے مجھے ملے اس پہ کوئی بھی چارجز مجھے نہیں دینا پڑے ایک روپیا بھی نہیں دینا پڑا اور یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں پاکستان پوسٹ والا اچھا پاکستان پوسٹ کے ذریعے جب پہلے ملا کرتے تھے یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں اوپر آپ یہ دیکھو پندرہ روپے اور تیس روپے ٹوٹل فورٹی فائیو روپیز یہاں پر آپ یہ دیکھو کسٹم ڈوٹل کوئی بھی نہیں ہے اس کے اندر صرف ری پیکنگ کے چارجز ہی ہوتے تھے اب یہاں پر انہوں نے بڑا کر جو ہے نا وہ ہنڈرڈ روپیز کر دی ہیں اب یہ دیکھو آپ یہ کسٹم ایکزام فیز پچاس روپے اور ری پیکنگ چارجز پچاس روپے یہ سو روپے ہیں اب یہ سو روپے اس کے پاکستان پوسٹ کے ذریعے ملے گا نا تو سو روپے آپ کو دینا پڑیں گے سو روپے یار کوئی مسئلہ نہیں ہے سو روپے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں تو فیڈیس کے ذریعے جو مجھے پہلے ملے تھے یہاں پر یہ دیکھو کسٹم ڈوٹلیس میں کوئی بھی نہیں ہے زیرو ہے سیول ایویشن چارجز یہ آپ یہ دیکھو آٹھ سو تیرہ روپے ہیں ٹوٹل آٹھ سو تیرہ روپے ہیں بھائی آٹھ سو تیرہ روپے بھی جو ہے نا دینا بڑا عذاب پڑتا تھا بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ ایک چھوٹے سے پارسل کے لیے جو نا آٹھ سو ہزار روپے دینا پڑتے تھے نیچے آپ یہ دیکھو آٹھ سو نبوے روپے یہ دو ہے یہ پہلے کے آئے ہوئے تھے مجھے اور یہ بھی آئے ہوئے تھے اس میں بھی تقریباً آٹھ سو ہزار آٹھ سو ہزار کے قریب آتی تھی تو جان نکل جاتی تھی میری آٹھ سو ہزار روپے دینے میں بھی اب یہاں پر میں آپ کو دکھا دوں جو آج مجھے ملے ویسے تو آپ نے سکرین شاٹ میں دیکھ لیا ہوگا یہ دیکھو آپ کسٹم جوٹل پندرہ سو تیس روپے سیول ایویشن چارجز ایک ہزار ستر روپے اور کسٹم ایک سائز جوٹل وغیرہ کوسٹ چینہ وہ تقریباً پانچ سے ساڑھے پانچ ہزار روپے میں نے الی ایکسپریس کو پے کیے اب یہاں پر آجو یہاں بھی دیکھو پندرہ سو تیس ایک ہزار سینتی سو روپے چھبیس سو چالیس روپے اور یہاں پر بھی آپ یہ دیکھو پندرہ سو تیس ایک ہزار ستر ایک سو انیس سو ستہ ایس سو بارہ روپے اب یہ تین پارسل آپ یہ دیکھ لو یہ آج میں نے ان کو پے کی ہیں اس کا ٹوٹل کرلو آپ میں تینوں آپ کو ایک ساتھ رکھ کے اس کو دکھا دیتا ہوں ستہ ایس سو بارہ ستہ ایس سو بارہ اور چھبیس سو چالیس یہ بھائی آٹھ ہزار روپے کچھ یہ پڑھیں مجھے یہ آٹھ ہزار یہ تین پارسل میں نے صرف ان کی ڈوٹل پے کیے آپ لوگ سہوچ رو گئے کہ آٹھ ہزار روپے جا رہے تھے آپ نے کچھ کیا نہیں بھائی میرے آٹھ ہزار روپے جا رہے تھے میں نے اپنی پوری افرٹ لگائی سب کچھ کر کے دیکھ لیا میں نے جو پارسل ڈلیور کرنا آئی تھا بندہ اس سے میں نے آفیس کا نمبر لیا وہاں میں نے کال کی تو بھائی انہوں نے تو ہاتھ ہی اٹھا دی انہوں نے بولا ہم کچھ کری نہیں سکتے آپ کسٹم آفیس جاؤ ائرپورٹ وہاں جا کے بات کرو اور آپ کو پتا ہے وہاں جانا کچھ ہو ہی نہیں سکتا انہوں نے کہا بھائی یہ کسٹم بھولی لگتے آگئی ہے آپ یہ پے کرو گے تو پارسل ملیں گے ورنہ نہیں ملیں گے تو ایک سال پہلے یہ سین میرے ساتھ ہو چکا ہے میں نے اس ٹائم پہ بھائی دل کے اوپر بہت باری پتھر رکھا تھا آپ لوگوں کو نہیں بتایا تھا لیکن میں اب آپ کو بتاتا ہوں اس سیٹ پہ اس سیٹ پہ سکرینشورڈ اور دیکھوا اٹھائیسو کچھ روپے اور بیچ میں آپ یہ دیکھو تیرہ ہزار کچھ روپے اور اٹھارہ سو کچھ روپے بھائی تیرہ ہزار جو کسٹم ڈوٹی لگتے آئی تھی وہ ساڑھے چار ہزار روپے کوز تھی اس پارسل کے اور تیرہ ہزار روپے اس کو پر ڈوٹی لگتے آئی تھی تو بھائی یہ بیچ والا پارسل میں نے نہیں لیا تھا باقی یہ دونوں اوپر اور نیچے والے دونوں لے لیے تھے تو وہ پارسل آج تک مجھے نہیں ملا وہاں بھی میرے پیسے گئے جو میں نے دیئے تھے اب آپ یہ دیکھ لو یار فیڈیکس سے جو بھی آپ کو پارسل ملے گا ایسی دماغ خراب کرے گا آپ کا اور علی ایکسپریس سے آڈر کرتے وقت آپ اپنے ذہن میں یہ بات ضرور رکھنا آپ کو پاکستان پوچس سے ملتا ہے پارسل تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سو روپے جائیں گے پی سی ایس سے ملتا ہے تو بھائی کچھ بھی نہیں دینا پڑے گا اگر آپ کا پارسل فیڈیکس سے آ جاتا ہے اور جس دن آپ کو ڈیلیور ہوگا نا اس دن یہ صبح ہی صبح آپ کو میسیج کر دیتا ہے اوپر یہ میسیج پڑھ لینا اور پھر پاتے ابھی پڑھ لیں تو بھائی میں ایک پارسل کے اوپر پڑھ چکا ہوں یہ دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ یار آج میرے ساتھ بہت بڑا سین ہوئی ہے اب آپ یہ دیکھو نا تین جو میں نے سلپ جو آج کی دکھائی ہے آپ کو ٹوٹل کرنا ضرور آٹھ ہزار پیسٹھ روپے بنتے ہیں بھائی وہ آٹھ ہزار پیسٹھ روپے جب میرے ہاتھ سے جا رہے تھے جب میرے دل کے اوپر کیا گزر رہی تھی یہ میں ہی جانتا ہوں یار وہ بندہ جو ہر پروڈک کو اپنے پیسوں سے پرچیس کر کے انبوکس کرتا ہے اور پھر اس پر اوپر اس طرح کے بم باری ہو جائے میزائل گر جائے کیم چل جائے اس طرح کے تو بھائی پھر میں کیا کر سکتا ہوں یہ بیچ میں بار بار یہ بریک لیتا ہوں نا میں بھائی یہی وجہ ہے کہاں سے لاؤں اور میں اتنے پیسے اور آج کل بھائی علی ایکسپریس سے جو چیزیں منگانا بڑا مشکل ہو گیا ہے میرے لئے ایک تو ڈالر دیکھو آپ کہاں جا رہا ہے جو چیز جو میں تقریباً ایک مہینے پہلے پانچ ہزار روپے کی بک کرتے ہیں وہ اب جو ہے نا وہ سات ہزار سے بھی اوپر کی چلے گئی ہے جب میں علی ایکسپریس کے اوپر آج سے دو ڈائی سال پہلے جو ہے نا آرڈر کرتا تھا تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی مجھے پتا تھا کہ یار یہ پیسے چلے گئیں وہاں شپنگ کا ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہاں شپنگ کے پیسے بھی پہلے ہی دیے جاتے ہیں اور ان کی علی ایکسپریس کی سٹینڈر شپنگ ہوتی ہے اب وہ جو ہے نا وہ پہلے تو پاکستان پوس سے ہی مجھے ملا کرتے تھے اب ایسا ہو گیا کہ بھائی الگ الگ پی سی ایس سے مجھے دو پارسل سے پی سی ایس سے ملے ایک یہ اور ایک اس سے پہلے ملا تھا اس پہ مجھے کوئی پیسے پائی نہیں دینا پڑی تھی ایک ایک سے پہلے آ رہے تھے تو تقریباً جو ہے نا وہ لوگ ڈاؤن کے طور جب میرے پاس ملے تب بھی مجھے جو ہے وہ ہزار پندرہ سو ہزار پندرہ سو رو دینے پڑے تھے پھر اس کے بعد جو ہے نا میں نے منگوایا تو فیڈیس کے ذریعہ ہے تو تقریباً میرے خیال سے چار سو پانچ سو روپے آ رہے تھے لگ کر کیونکہ اب جو نا اب جو مجھے ملا ہے نا تو بھائی اس میں تو واقعی میرا دماغ خراب کرتے ہیں اور آپ لوگ سنو ہوگا تو آپ لوگ بھی سونچ میں پڑے گئے ہو گئے تو یار بڑا مشکل ہو رہا ہے الی ایکسپریس سے چیزیں منگوانا اور آپ لوگ جو نا اس ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے پاکستان پوسٹ سے پہلے پچاس روپے دینا پڑتے تھے ابھی سو روپے دینا پڑتے تھے کوئی مسئلہ نہیں ہے آرڈر کرو کوئی مسئلہ نہیں ٹینشن نہیں ہوتی تھی یہ پتا ہوتا تھا کہ ہمیں اتنے پیسے پیئے کر دی ہیں وہ پارسل آئے گا سو پچاس روپے میں مامل ہو وہ مل گئے گا لیکن جب سے یہ چیز سٹارٹ ہوئی ہے نا تو میرا تو بہت زیادہ دیماغ اب آرڈر کرتا ہوں نا تو یار میں دعایں کرتا رہتا ہوں کہ اللہ باک میرا پارسل پاکستان پوسٹ کے تروں مجھے ملے اور اب تو ٹی سی ایس سے دو ملے تو اب تو میں اور دعا کرتا ہوں کہ ٹی سی ایس سے ہی ملے کیونکہ اس کو پر کوئی بھائی پیسہ دینے فیڈیکس ہے یار جب یہ فیڈیکس کا مجھے میسیج آتا ہے نا بس میرا اور صبح جو بس میں کیا بتاؤں ابھی تک میرا دماغ جو نا وہ نیند نہیں آئی یہ آٹھ ہزار روپے جب میں نے دیئے نا صرف اس طرح سے بس مجھے بس میں اپنے دل سے جانتا ہوں تو آپ لوگ یہ دیکھ لو کہ بھائی اگلا اگلا سروس ہیں ملک ایک ہی ہے پارسل ایک ہی ہے ایک ہی چیزیں فیڈیکس کے ذریعے کتنے پیس ہیں اب یہ مجھے ان لوگوں کا بتانا ضرور تم لوگ ان لوگوں کی کیا چکر ہے یار یہ فیڈیکس اور یہ ائرپورٹ والوں کا کسٹم ڈوکلی ہوتی ہے ان کا کیا بس ساری چیزیں کلیرنس ہو کے ہی تو ملتی ہیں پہلے کسٹم پہ جاتی ہیں ہر پارسل جو نا وہ کلیر ہوتا ہے پھر جا کے وہ ملتا ہے اور کسی کے بھی تروں ملیں تو یہ کسٹم ان کے ایک ہی ہونی چاہیے تو یہ بس مجھے ابھی سمجھ نہیں آ رہا ہے آپ لوگوں کا اگر اس چیز کا کچھ علم ہے یا آپ لوگوں کو نولیج ہے تو آپ لوگ مجھے کمیٹ میں اس کیلئے ضرور بتانا ویڈیو چھلے گئے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دینا اور یا شیئر زیادہ سے زیادہ کرنا اس ویڈیو کو تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پر چلے کہ کیا سین چل رہے ہیں یہ سب سب کچھ تو اب میں آپ لوگوں سے اجاز چاہتا ہوں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ